آئیے ارفان سے سنیں سادت حسن منٹو کا افثانہ ننگی آوازیں بھولو اور گاما دو بھائی تھے بہت محنتی بھولو قلعی گر تھا سویرے دھوکنی سر پر رکھ کر نکلتا اور دن بھر شہر کی گلیوں میں بھانڈے قلعی کرالو بھانڈے قلعی کرالو کی آوازیں لگاتا رہتا شام کو گھر لوٹتا تو اس کے تحمد کی انٹی میں تین چار روپے کی چلر ضرور ہوتی گاما خومچا لگاتا تھا اس کو بھی دن بھر چھابڑی سر پر اٹھائے گھومنا پڑتا تھا تین چار روپے وہ بھی کما لیتا تھا لیکن اسے شراب کی بری لت تھی شام کو دینے کے بھٹیار خانے میں کھانا کھانے سے پہلے ایک پاؤ شراب اسے ضرور چاہیے تھی پینے کے بعد وہ خوب چہکتا دینے کے بھٹیار خانے میں چہل پہل ہو جاتی سب کو معلوم تھا کہ وہ پیتا ہے اور اسی کے سہارے جیتا ہے بھولو نے گاما کو جو اس سے دو سال بڑا تھا بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ شراب کی لت بہت بری ہے شادی شدہ ہو بیکار میں پیسہ برباد کرتے ہو یہی جو تم روز ایک پاؤ شراب پر خرچ کرتے ہو اگر بچا کر رکھو تو بھاوی تھاٹ سے رہا کرے ننگی بچی اچھی لگتی ہے تمہیں اپنی گھر والی گاما نے اس کان سے سنا اور اس کان سے اڑا دیا بھولو جب تھک ہار گیا تو اس نے کہنا سننا ہی چھوڑ دیا دونوں شرن آرتھی تھے ایک بڑی بیلڈنگ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر تھے ان پر جہاں اوروں نے قبضہ جمع رکھا تھا وہاں دونوں بھائیوں نے بھی ایک کوارٹر پر جو دوسری منزل پر تھا اپنے رہنے کے لیے محفوظ کر لیا تھا سردیاں آرام سے بیٹ گئیں گرمی آئی تو گاما کو بڑی تکلیف ہوئی بھولو تو اوپر چھت پر کھاٹ بچھا کر سو جاتا تھا گاما کیا کرتا بیوی تھی اور اوپر پردے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اکیلے گاما ہی کوئی تکلیف نہیں تھی کوارٹروں میں جتنے بھی شادی شدہ لوگ تھے سب کا یہی حال تھا کلن کو ایک بات سوجھی اس نے چھت پر ایک کونے میں اپنی اور اپنی بیوی کی چارپائی کے چاروں طرف ٹارٹ تان دیا اس طرح پردے کا بندوبست ہو گیا کلن کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اس ترکیب سے کام لیا بھولو نے بھائی کی مدد کی اور کچھ ہی دنوں میں بانس وغیرہ گاڑ کر ٹارٹ اور کمبل جوڑ کر پردے کا بندوبست کر لیا اس طرح ہوا تو ضرور رک جاتی تھی لیکن نیچے کوارٹر کے نرک سے ہر حالت میں یہ جگہ اچھی تھی اوپر چھت پر سونے سے بھولو کی زندگی میں ایک وچتر پریورتن ہو گیا وہ شادی وغیرہ میں بلکل یقین نہیں کرتا تھا اس نے دل ہی دل میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ جنجال وہ کبھی نہیں پا لے گا جب کبھی گاما اس کی شادی کی بات چھیڑتا تو وہ کہتا نا بھائی میں اپنے سوست پرنڈے پر جونکے نہیں لگوانا چاہتا لیکن جب گرمی آئی اور اس نے اوپر کھاٹ بچھا کر سونا شروع کیا تو دس پندرہ دن میں ہی اس کی ارادے بدل گئے ایک دن شام کو دینے کے بھٹیار خانے میں اس نے اپنے بھائی سے کہا میری شادی کر دو نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا گاما نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یہ کیا مزاق سوجا ہے تمہیں بھولو بہت سیریس ہو گیا تمہیں معلوم نہیں پندرہ راتیں ہو گئی ہیں مجھے جاگتے ہوئے گاما نے پوچھا کیوں کیوں کیا ہوا کچھ نہیں یار دائیں بائیں جدھر نظر ڈالو کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں نین کیا آئے گی خاک گاما زور سے اپنی گھنی موچوں میں ہسا بھولو شرم آ گیا وہ جو کلن ہے اس نے تو حدی کر دی سالہ رات بھر بکواس کرتا رہتا ہے اس کی بیوی سالی کی زبان تو تالو سے ہی نہیں لگتی بچے پڑے رو رہے ہیں مگر وہ گاما ہمیشہ کی طرح نشے میں تھا بھولو چلا گیا تو اس نے دینے کے بھٹیار خانے میں اپنے سب پریچیتوں کو خوب چہک چہک کر بتایا کہ بھائی کو آج کل نین نہیں آتی اس کی وجہ جب اس نے اپنے وشیش ڈھنگ سے بیان کی تو سننے والوں کے پیٹ میں ہس ہس کر بل پڑ گئے جب یہ لوگ بھولو سے ملے تو اس کا خوب مزاق اڑایا کوئی اس سے پوچھتا ہاں بھائی کلن اپنی بیوی سے کیا باتیں کرتا ہے کوئی کہتا میاں مفت میں آنند لیتے ہو ساری رات فلمیں دیکھتے ہو سو فیصدی گاتی بولتی کچھ لوگوں نے اشلیل مزاق کیے بھولو چڑھ گیا گاما جب نشے کی حالت میں نہیں تھا تو اس نے اس سے کہا تم نے تو یار میرا مزاقی بنا دیا دیکھو جو میں نے تم سے کہا وہ جھوٹ نہیں ہے میں انسان ہوں خدا کی قسم مجھے نین نہیں آتی آج بیس دن ہو گئے ہیں مجھے جاگتے ہوئے تم میری شادی کا انتظام کر دو ورنہ خدا کی قسم میرا خانہ خراب ہو جائے گا بھابی کے پاس میرے پانچ سو روپے جمع ہیں جلدی کر دو انتظام گاما نے موچ مروڑ کر پہلے کچھ سوچا پھر کہا اچھا ہو جائے گا پربند تمہاری بھابی سے آج ہی بات کرتا ہوں اور وہ اپنی ملنے والیوں سے پوچھتا ہج کرے گی ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر بات پکی ہو گئی سمت کلیگر کی لڑکی آئیشہ گاما کی بیوی کو بہت پسند آئی خوبصورت تھی گھر کا کام کاج جانتی تھی ویسے سمت بھی شریف تھا محلے والے اس کی عزت کرتے تھے بھولو تندرست تھا اور بہتی مہنتی بھی جو ان کے کہیں بیچ میں شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی سمت نے بہت کہا کہ وہ اتنی گرمی میں لڑکی نہیں بھی آئے گا مگر بھولو نے جب زور دیا تو وہ مان گیا شادی کے چار دن پہلے بھولو نے اپنی دلہن کے لیے اوپر چھت پر ٹاٹ کے پردے کا انتظام کیا بانس بڑی مضبوطی سے چھت پر گاڑے ٹاٹ خوب کا سکر لگایا چار پائیوں پر نئے نئے گھیس بچھائے نئی سراہی منڈیر پر رکھی شیشے کا گلاس بازار سے خریدا سب کام اس نے بڑے ہی قائدے سے کیے رات کو جب وہ ٹاٹ کے پردے میں گھر کر سویا تو اسے عجیب سا لگا وہ کھلی ہوا میں سونے کا عادی تھا لیکن اب اسے عادت ڈالنی تھی اور یہی وجہ تھی کہ شادی سے چار دن پہلے ہی اس نے اس طرح سونا شروع کر دیا تھا پہلی رات جب وہ لیٹا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا تو وہ پسینے سے تربتر ہو گیا اس کے کانوں میں وہ آوازیں گونجنے لگیں جو اسے سونے نہیں دیتی تھی اور اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے ویاکل کر دینے والے بیچار اتپن کر دیتی تھی کیا وہ بھی ایسی ہی آوازیں نکالے گا کیا آس پاس کے لوگ یہ آوازیں سنیں گے کیا وہ بھی اسی کی طرح جاگ جاگ کر راتیں کٹیں گے کسی نے اگر جھاگ کر دیکھ لیا تو کیا ہوگا بھولو پہلے سے بھی کہیں زیادہ بے چین ہو گیا ہر وقت اس کو یہی بات ستاتی رہتی تھی کہ ٹاٹ کا پردہ بھی کوئی پردہ ہے پھر چاروں طرف لوگ بکھرے پڑے ہیں رات کے سناٹے میں ہلکی سی کانہ پھوسی بھی دوسرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے لوگ کیسے یہ ننگا جیون ویتیت کرتے ہیں ایک چھت ہے اس چار پائی پر پتنی لیٹی ہے اس چار پائی پر پتی پڑا ہے سیکڑوں آنکھیں سیکڑوں کان آس پاس کھلے ہوئے ہیں نظر نہ آنے پر بھی آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے ہلکی سی آہٹ پورا چتر بن کر سامنے آ جاتی ہے یہ ٹاٹ کا پردہ کیا ہے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ساری چیزوں کو بے پردہ کر دیتی ہے وہ سامنے کلن اپنی بیوی کی چھاتیاں دبا رہا ہے اس کونے میں اس کا بھائی گاما لیٹا ہے اس کا تحمد کھل کر ایک طرف پڑا ہے ادھر ایدو حلوائی کی کواری بیٹی شادہ کا پیٹ چھدرے ٹاٹ سے جھاک کر دیکھ رہا ہے شادی کا دن آیا تو بھولو کا جی چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے مگر جاتا کہاں اب تو وہ جکڑا جا چکا تھا غائب ہو جاتا تو سمجھ ضرور آت مہتیا کر لیتا اس کی لڑکی پر نجانے کیا بیٹتی جو طوفان مچتا وہ الگ اچھا جو ہوتا ہے ہونے دو میرے ساتھی اور بھی تو ہیں دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی مجھے بھی بھولو نے خود کو ڈھارز دی اور نئی نویلی دلہن کی ڈولی گھر لے آیا کوارٹروں میں چہل پہل ہو گئی لوگوں نے بھولو اور گاما کو خوب بدائیاں دی بھولو کے جو خاص دوست تھے انہوں نے اس کو چھیڑا اور پہلی رات کے لیے کئی کامیاب گر بتائے بھولو خاموشی سے سنتا رہا اس کی بھابی نے اوپر کوٹے پر ٹارٹ کے پردوں کے پیچھے بستر کا انتظام کر دیا گاما نے چار موٹیوں کے بڑے بڑے ہار تکیے کے پاس رکھ دیے ایک دوست اس کیلئے جلیبیوں والا دودھ لے آیا دیر تک وہ نیچے کوارٹر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہا وہ بیچاری شرم کی ماری سر چھکائے گھونگٹ کارڑے سمٹی ہوئی تھی سخت گرمی تھی بھولو کا نیا کرتہ اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا پنکھا جھل رہا تھا مگر ہوا جیسے بالکل غیب ہی ہو گئی تھی بھولو نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اوپر کوٹے پر نہیں جائے گا نیچے کوارٹر میں ہی رات کارڑ دے گا مگر جب گرمی حد سے بڑھ گئی تو وہ اٹھا اور دلہن سے چلنے کو کہا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی سب کوارٹروں پر سناٹا چھایا ہوا تھا بھولو کو اس بات کا یقین تھا کہ سب سو رہے ہوں گے کوئی اس کو نہیں دیکھے گا چپ چاپ وہ دبے قدموں سے اپنے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے اپنے دلہن سمیت داخل ہو جائے گا اور صبح مو اندھیرے نیچے اتھر آئے گا جب وہ کوٹے پر پہنچا تو وہاں بلکل خاموشی تھی دلہن نے شرمائے ہوئے قدم اٹھائے تو پازیب کے چاندی کے گھنگرو بجنے لگے بھولو نے ایک دم محسوس کیا کہ چاروں طرف جو نیند بکھری ہوئی تھی چاؤک کر جاگ پڑی ہے چار پائیوں پر لوگ کروٹیں بدلنے لگے ہیں خانسنے کھاکارنے کی آوازیں ادھر ادھر ابریں دبی دبی کانا پھوسی اس تپی ہوئی فضاء میں تیرنے لگی بھولو نے گھبرا کر اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے ٹاٹ کی اوٹ میں چلا گیا دبی دبی ہنسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اس کی خبرہ ہٹ اور بڑھ گئی پتنی سے بات کی تو پاس ہی کھسر پسر شروع ہو گئی دور کونے میں جہاں کلن کی جگہ تھی وہاں چار پائی کی چرنڈ چو ہونے لگی جب وہ دھیمی پڑی تو گاما کی لوہے کی چار پائی بولنے لگی ایدو حلوائی کی کماری لڑکی شادہ نے دو تین بار اٹھ کر پانی پیا گھڑے کے ساتھ اس کا گلاس ٹکراتا تو ایک چھناکہ سا پیدا ہوتا خیر قصائی کے لڑکے کی چار پائی سے بار بار ماچز جلانے کی آواز آتی تھی بھولو اپنی دلہن سے کوئی بات نہ کر سکا اسے ڈر تھا کہ آس پاس کے کھلے ہوئے کان فوراں اس کی بات نگل جائیں گے اور ساری چار پائیاں چر چون چر چون کرنے لگیں گی دم سادھے وہ خاموش لیٹا رہا کبھی کبھی سہمی ہوئی نظر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ لیتا جو گٹھری سے بنی ہوئی دوسری طرف چار پائی پر لیٹی تھی کچھ دیر چاکتی رہی اور پھر سو گئی بھولو نے چاہا کہ وہ بھی سو جائے مگر اس کو نین نہ آئی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں میں آوازیں آتی تھی آوازیں جو فوراں تصویر بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی تھی اس کے دل میں بڑے ولولے تھے بڑا جوش تھا جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تھا تو ہر طرح کے آنند جن سے وہ اپریچت تھا اس کے دل اور دماغ میں چکر لگاتے رہتے تھے ان کی گرمی انبھو ہوتی تھی بڑی سنتوشتہ ہے گرمی مگر اب جیسے پہلی رات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اس نے رات میں کئی بار یہ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی مگر آوازیں وہ تصویریں کھیچنے والی آوازیں سب کچھ نشٹ بھرشٹ کر دیتی وہ خود کو بلکل ننگا محسوس کرنے لگتا بلکل ننگا جس کو لوگ چاروں طرف سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں سویرے چار بجے کے لگ بھگ وہ اٹھا باہر نکل کر اس نے تھنڈے پانی کا ایک گلاس پیا کچھ سوچا وہ سنکوچ جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا اس نے دور کیا اب تھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کافی تیز تھی بھولو کی نگاہیں کونے کی طرف مڑی کلن کا گھسا ہوا ٹاٹ ہل رہا تھا وہ اپنی پتنی کے ساتھ بلکل ننگ دھڑنگ لیٹا تھا بھولو کو بڑی نفرت ہوئی ساتھی ساتھ غصہ بھی آیا کہ ہوا ایسے کوٹوں پر کیوں چلتی ہے چلتی ہے تو ٹاٹوں کو کیوں چھڑتی ہے اس کے جی میں آیا کہ کوٹوں پر جتنے ٹاٹ ہیں سب نوچ ڈالے اور ننگا ہو کر ناچنے لگے بھولو نیچے اتر گیا جب کام پر نکلا تو کئی دوست ملے سب نے اس سے پہلی رات کی باتیں پوچھیں فوجے درزی نے اس کو دور ہی سے آواز دی کیوں استاد بھولو کیسے رہے کہیں ہمارے نام پر بٹا تو نہیں لگا دیا تم نے چھاگے ٹین ساز نے اس سے بڑے رازدارانہ سور میں پوچھا دیکھو اگر کوئی گربڑ ہو تو بتا دو ایک بڑا اچھا نسخہ ہے میرے پاس بالے نے اس کے کندے پر زور سے دھپا مارا کیوں پہلوان کیسا رہا دنگل بھولو خاموش رہا صبح اس کی بیوی میکے چلی گئی پانچ چھے دن کے بعد واپس آئی تو بھولو کو پھر اسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا کوٹے پر سونے والے جیسے اس کی بیوی کا انتظار کر رہے تھے کچھ راتیں خاموشی رہی تھی لیکن جب وہ اوپر سوئے تو پھر وہی خس پس وہی چرچوں وہی خانسنا کھا کھارنا وہی گھڑے کے ساتھ گلاس کے ٹکرانے کی چھناکے کروٹوں پر کروٹیں دبی دبی ہسی بھولو ساری رات اپنی چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا رہا کبھی کبھی ایک تھنڈی آہ بھر کر اپنی بیوی کو دیکھ لیتا اور دل سے کہتا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے سات راتوں تک یہی ہوتا رہا آخر تنگ آ کر بھولو نے اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیا بیس پچیس دن گزر گئے تو گاما نے بھولو سے کہا یار تم تو بڑے عجیب آدمی ہو نئی نئی شادی اور بیوی کو مائکے بھیج دیا اتنے دن ہو گئے اسے گئے ہوئے اور تم اکیلے سوتے کیسے ہو بھولو نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے گاما نے پوچھا ٹھیک ہے جو بات ہے وہ بتاؤ کیا تمہیں پسند نہیں آئی آئیشہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے تو اور کیا بات ہے بھولو بات گول کر گیا مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے بھائی نے پھر بات چھڑی بھولو اٹھ کر کوارٹر کے باہر چلا گیا باہر چار پائی پڑی تھی اس پر بیٹھ گیا اندر سے اس کو اپنی بھابی کی آواز سنائی دی وہ گاما سے کہہ رہی تھی تم جو کہتے ہو نا کہ بھولو کو آئیشہ پسند نہیں آئی یہ غلط ہے گاما کی آواز آئی تو اور کیا بات ہے بھولو کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دلچسپی کیا ہو کیوں گاما کی بیوی کا جواب بھولو سن نہ سکا مگر اس کے باوجود اس کو ایسا لگا کہ اس کی ساری ہستی کسی نے ہاون میں ڈال کر کوٹتی ہے ایک دم گاما اونچی آواز میں بولنے لگا نہیں نہیں یہ تم سے کس نے کہا گاما کی بیوی بولی آئیشہ نے اپنی کسی سہیلی سے ذکر کیا بات اڑتی اڑتی مجھ تک پہنچ گئی بڑے دکھی سور میں گاما نے کہا یہ تو بہت برا ہوا بھولو کے دل میں چھولی سے اتر گئی اس کا دماغی توازن بگڑ گیا اٹھا اور کوٹے پر چڑھ کر جتنے ٹاٹ لگے تھے اس نے اکھارنے شروع کر دیئے خٹ 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 سن کر لوگ جمع ہو گئے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ لڑنے لگا بات بڑھ گئی کلن نے بانس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا بھولو چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا اب وہ بلکل ننگا بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے کہیں ٹاٹ لٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کو اتار کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے